اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پیٹرنز آف آرگنائزیشن پڑھیں گے اور اس میں جو ملر ہارلے میں جو فرسٹ پیرا ہے آئی تنگ آپ کی ہیلپنگ بوک میں بھی یہ ہے اور اگر نہیں ہے تو یہاں سے ضرور پڑھئے گا صرف اسی پہ ہم بحث کریں گے جہاں پر آپ دیکھنے سکرین کے اوپر سمیٹری لکھا ہو اس سے پہلے پہلے جو ایک پیرا بنتا ہے اسی کو ہم دیکھیں کیونکہ beautifully written اور اس کے اندر جو آگے آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کی base اور آپ کا concept جو ہے وہ ایک شاندہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے تو اس کو ذرا carefully دیکھئے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا so one of the most striking ordered series of changes in evolution is reflected in the body plans in the animal kingdom and the protest جو بہت ordered series changes کی ordered series کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ ایک ترتیب changes کے اندر وہ ہمیں جو body plan ہے different organism کا وہاں نظر آتی ہے اور اس میں animal kingdom بھی ہے اور ایک اور kingdom جس کو ہم پر تیسٹ کہتے ہیں جن کو ہم دونوں کو ڈسکس کریں گے اس کے اندر میں نوڑاوٹ plants کے اندر بھی ہے نوڑاوٹ فنجائے کے اندر بھی ہے نوڑاوٹ prokriots کے اندر بھی ہے لیکن ہمارا چکے موضوع جو ہے وہ animals ہیں تو animals میں دو ہی major group ہیں ایک animal kingdom ہے اور دوسرا protest ہے تو اس وجہ سے اس نے کہا ہے کہ evolutionary ہم اس pattern کو evolutionary pattern جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے کہ کس طرح سے body plan کیسا ہے weather جو animal جو ہے وہ elongated ہے round ہے بے ترطیب ہے اس کا move جو ہے وہ downward ہے in front ہے upward ہے اور جب وہ دین کے اوپر چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے اور جب وہ orient کرتا ہے تو کیسے orient کرتا ہے اس سب کو ہم symmetry کے اندر ڈسکس کریں گے اور یہ evolutionary trends کو بھی ظاہر کرتا ہے body plan جو ہے اور کس طرح کے environment کے اندر animal رہ رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ reflect کر رہا ہوتا ہے سو اس کو میں ایک دوہ پھر پڑھتا ہوں one of the most striking order series of changes in evolution is reflected in the body plan in the animal kingdom and the protests تو body plan سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ جو evolutionary order ہے یا evolutionary changes ہے کس طرف جارے ہیں evolutionary changes in animal body plans might be likened to a road map through a mountain range جو ہم evolutionary changes animals کے اندر body plan کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ ہم ایسے ہیں جیسے ایک road map ہے اور اس کے اوپر ایک line بنی ہوئی ہے جو راستہ بنا ہوا ہے mountain range کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور وہاں پر ختم ہو جاتا ہے what is most easily depicted are the starting point and the ending point and a few of the attractions along the road وہاں پر بنا ہوا ہوتا ہے آپ نے جو map ہے وہ دیکھا ہوگا کہ یہاں پر آپ کے ہوتیل ہے یہاں پر جو ہے پیٹرل پمپ ہے یہاں پر آپ کو ٹک شاپ مل جائے گی تو اس کے ساتھ بنی ہوتی ہے what cannot be seen from the perspective are the torturous curves and grades that must be navigated in the extra miles that must be travelled to charge back roads اب اس نقشے سے آپ بالکل بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو اس کے اندر مشکلات کتنی ہیں کہاں سے روڈ خراب ہے کہاں سے جو ہے وہ روڈ جو ہے وہ ہائٹ لیتا ہے کہاں سے down جا رہا ہے کہاں سے sheet drop ہے اور کہاں پر جو ہے وہ آپ کو سائیڈوں پر چلنا پڑتا ہے آپ off route جانا پڑتا ہے اور اگر straight line لگی ہوئی ہے نقشے کے پر وہ کہتا ہے جی 5 km اس کو یہ show کر رہا ہے تو آپ کو بتا چلتا ہے آپ کو 5 کی بجائے آپ کو 15 km travel کرنے پڑے ہیں this is mountain road کی بات ہو رہی ہے so اس نقشے سے آپ ایک موبم سا اندازہ تو لگا سکتے ہیں but clear cut اگر آپ سے کوئی کہے کہ پوری details بتائیں کہ یہ سفر کیسا ہے تو جب تک آپ کار نہیں لیں گے you cannot answer that question so evolutionary changes do not always mean progress and increased complexity یہ بھی ہمارا ایک evolution کی definition شروع میں ہم پڑھتے تھے پیچھے بھی جب آپ نے evolution پڑھا تھا in your second semester تو ہم نے کہا تھا کہ evolution it's an organic change and change in the gene frequency allele frequency ہم نے کہا تھا اور جو general definition کی جاتی ہو یہ کہا جاتا ہے کہ from the origin of organism from simpler to complex one یہ definition totally wrong ٹھیک ہے evolution is not always from simple to complex it may be other way round from complex to simplicity مقصد یہ ہوتا ہے کہ requirement کیا ہے environment کیسے چینج ہو رہا ہے ایک structure ہے جو بڑی complex ہے اور اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تو وہ ایسا ایسا ختم ہو جائے گی یا اس کی use نہیں رہے گا تو اس کی جگہ پہ کوئی اور جو structure ہے وہ select ہو جائے گی whether it is more simpler than the previous structure یہ آپ سمجھ رہے ہیں evolution frequently results in backtracking backtracking کا مطلب ہوتا ہے کہ complexity سے simplicity کی طرف جانا ہے in failed experiments جو اگر ایک complexity develop ہوئی ہے پتہ چلا ہے اس سے تو اور بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے evolution track back and in inefficient or useless structures پھر وہ structure جو ہیں وہ inefficient or useless ہو جاتی ہیں بعض اوقات انوارمنٹ ایسا چینج ہو جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں بہت ساری اگر ہم انٹرسائن کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس appendix ہے وہ اب useless ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ear muscles ہیں and many others evolution results in frequent dead ends dead ends کا مطلب ہے وہ evolution اس structure میں رک گیا ہے even though the route to that dead end may be filled with grandeur اس کے جو root ہے جو dead end کی طرف جاتا ہے وہ بہت اس کو grandeur اس کے لئے ہم کہتے ہیں بہت habitناک بہت اس کے اندر بہت آپ کو جس کو کہنا چاہئے ایک grandeur ملے گا ایک بہت زبردست قسم کی development ملے گی لیکن وہاں پر dead end ہو جاتا اس کے بعد اس کی use نہیں رہتا اور جو evolution ہے وہ وہاں پر رک جاتا ہے The account that follows is a look at the patterns of animal organization کاونت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آگے ہم لکھا ہوا آرہا ہے اس میں ہم patterns of organization animals کے دیکھیں گے As far as evolutionary pathways are concerned, this account is an inexplicit road map through the animal kingdom. Inexplicit کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ explanation نہیں ہے. ہم کر نہیں سکتے. کیونکہ بہت سارے جو evolutionary times ہیں وہ گزر چکا ہے. ہم فوسل کو سٹیڈی ایک ہاتھا کر سکتے ہیں. We cannot track back the things, we cannot go back to the past unless we are able to invent some time machine. ہم مگر Jurassic Park میں یا ڈائنو سارس کے ٹائم پہ جا سکیں اور کہیں ڈائنو سارس کو رومنگ دیکھ سکیں. Maybe that time come. اور after 100 years کوئی ایسی مشین بن جائے کہ ہم یا ایسا کوئی concept develop ہو جائے کہ ہم پاسٹ کی طرف جا سکیں. ڈائن کو concept 1 پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں theoretically yes. پر there are a lot of paradox یہ آپ سے ڈسکس ہوتا رہا ہوتا رہا ہے. On a grand scale, it portrays evolutionary trends. But it does not depict an evolutionary sequence. Evolutionary trend کیسے جا رہے ہیں؟ Whether it is going towards a simplicity or complexity or some other organ systems or some symmetry patterns. لیکن اس میں ہم evolutionary sequence کو depict نہیں کر سکتے ہیں. But evolutionary sequence کو depict کرنے کا مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ A کے بعد B بنے گا, B کے بعد C بنے گا, C کے بعد D بنے گا. No, it's not possible. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ A کے بعد جو ہے وہ linear change ہو جائے اور وہ F کی طرف چلا جائے یا T کی طرف چلا جائے یا M کی طرف چلا جائے. So we cannot depict کہ جی ایک خاص sequence جو ہے وہ اس کو ہم predict کر سکتے ہیں depict کر سکتے ہیں یا ہم کسی طریقے سے اس کو explain کر سکتے ہیں. So it's a bit of arbitrary and interesting اور یہ interesting بھی اس لیے ہے کہ اس کے اندر آپ اپنے mind کو جو ہے what you can put some questions to yourself and can get answers and you can of course imagine it and you can again you can propose some hypothesis جب آپ evolution کے بارے میں زیادہ پڑھیں گے اور animal life electricity consideration اور patterns of evolution کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کے اندر بہت سارے questions آئیں گے بہت سارے انصار آئیں گے جن کو آپ آنے والے دنوں میں پوٹ بھی کر سکیں گے اور اپنے ویوز بھی پیش کر سکیں گے تینکیو بہت مچ